آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز نپی ایس نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد جاوید دیکھئے آج کی اہم خبر نپی ایس نیوز چینل میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر سائبرباد سی پی نے یومگارڈ کے رشتہ داروں کو مالی امداد فراہم کی سائبرباد کے پولیس کمیشنر شری سٹیفن رویندر آئی پی ایس نے آج پانچ مائی زو ہزار تیس کو گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپےوں کا چیک سوم پا میرچر ٹرافک پی ایس کے جی سری واس کے رشتہ داروں کو ایک ہومگارڈ جو گزشتہ پچیس جنوری کو ایک سڑک ہاتھ سے میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا جے ٹی سی پی ٹرافک شری نارائن نائک آئی پی ایس ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرافک میسٹر سری نیواز رڈی اے سی پی میرچرل ٹرافک میسٹر وینکٹ رڈی انسپیکٹر نرسیما رڈی کی موجودگی میں یہ چیک متاثرین کے ہاندان کو سوم پا گیا پچیس جنوری دو ہزار تیس کو ٹرافک پی ایس کے سری جی سری نیواز گڑلا کویا جنگشن پر ڈیوٹی کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے اور ہسپتال منتقل کرنے کے دوران ان کی موت ہو گئی مقتول کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا اس کی بیوی اور دو بچے ہیں سائبر آباد کے معزز سی پی شری سٹیفن رویندر آئی پی ایس جی ٹی سی پی ٹرافک شری ناراین نائک آئی پی ایس جی پی ایل این اول ان او جی worth اس کے بعد عالی افسران کی رضا مندی سے سائبرباد پولیس کی جانب سے اس کے اہل خانہ کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا اور روپے جمع کیے معزی سائبرباد پولیس نے ایج ڈی ایف سی بینک کے اہدداروں کو راضی کیا کیونکہ وہ ایج ڈی ایف سی سے سیلری ایک آنٹ کو برخرار رکھے ہوئے ہیں بینک کے اہدداروں کو بیما کے لیے ایک چیک جاری کیا گیا صرف تیس لاکھ روپے اس کو مہربانی ایڈل کے متاثر خاندان کے افراد کے حوالے کیا تھا دی جی پی میڈم بہلا شاہ بست آئی پی ایس سلنگانہ ریاست کے مہربان دی جی پی کی جانب سے آج جمع کیے گئے رقم گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے ریڈی نے متاثرہ ماہ کو ایک سال تک دو ہزار پانچ سو روپے مہانہ دینے کا اعلان کیا ہے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد جاوید کی یہ ریپورٹ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں